نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت شہزادہ حسنبیل زندہ بات شہزادہ حسنبیل زندہ بات علماء اہل سنت علماء اہل سنت سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالی حضرت وعالہ کا خصوصی خطاب ہوگا ہم سب کو اس خصوصی خطاب سے سماد کرنا ہے آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم کیوں مایوس ہو رہی کیوں رو رہی ہو کہا گیا رسول اللہ آپ آگے بڑھ چکے ہیں دوڑنے میں اور میں پیچھے ہو چکی ہوں سرکار نے فرمایا اے عائشہ ہم ادھر سے ادھر گئے ہیں ابھی ادھر سے ادھر آنا ہے دیکھو کون آگے بڑھے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفتار کو آئستہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑنے میں سبقت حاصل کرمائی مہرحال میرے محترم مزرگوں اور دوستو حضرت بھی تشریف لائے ہیں مجھے بھی جانا ہے اسی لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو چار منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلندی اور رفعات عطا فرمائی ہے عورتوں کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا ہے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس کا احترام کریں ان کی عزت کریں اور ان کی تعظیم و تقریم کریں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے کئی صحابہ احادیث کے بارے میں اور فقہ کے بارے میں کئی مسائل کو دریافت فرماتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل میں جہاں پر اکابر صحابہ اکرام کو بلندی عطا فرمائی ہے وہیں پر حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو بھی اسی طرح فضیلت علم فقہ مفتیہ کا درجہ عطا فرمایا ہے اسی کے ساتھ میں اپنے تخریر کو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کو پروردگار اس جامعہ تطیبات کو اے اللہ ترقی عطا فرما ایک بہترین جامعہ میں اس کو تبدیل فرما اور یہاں کے جو جامعہ چلانے والے ہیں اللہ ان کے اندر حمتیں عطا فرما صحیح عطا فرما اور آگے بڑھ کر اس جامعہ کو ترقی دلے کی توفیق عطا فرما برحمتکا یا ارحم الرحمن الرحیمین والحمدللہ سبحان اللہ ہر ایک ایسی ہر ایک کو قسمت نہیں من لے والی سب کو آقا کی محبت نہیں من لے والی سب کو آقا کی محبت نہیں من لے والی ختم سرکار پہ کر دی ہے نبوت اب کسی کو بھی نبوت نہیں من لے والی مشغلہ قبر میں نات نبی اپنا ہوگا اے نکیرو ہمیں فرصت نہیں من لے والی اے نکیرو ہمیں فرصت نہیں من لے والی عشق سرکار کی دولت کو غنیمت سمجھو عشق سرکار کی دولت کو غنیمت سمجھو ایسی دولت کسی قیمت نہیں من لے والی پھر ایک بار سنہ قانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے روبرو کروں میری مراد مولانا عبدالعزیز سہروردی صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی شرق سعادت حضرت کر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارگاہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حدینات سننے سے پہلے آقا علیہ السلام کے دربار مقدس میں درد شریف کا حضرانہ توش کریں میرے ساتھ پڑے دل کر اللہم سلی علیہ سیدنا مولانا محمد اللہم سلی علیہ سیدنا درد شریف پڑھ رہے ہیں میرے بھائی آپ بلند آواسف جی سرگار کی بارگاہ میں ان در شریف قبول ہوتا ہے آپ باہ واضح بلند پڑھئے اور عدب سے پڑھئے اللہم سلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبی ہی وفارک وسلی علیہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے بولیو سبحان اللہ اب بیجاپور کی سردمین سے اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان اور اس شخصیت کا مقدس کتاب ہم کو سننا ہے تو اس انداز میں ہم بیٹھیں گے تو کام کام چلنے والا نہیں ہے میرے بھائی حضرت کا اس کے اقبال ایک اس انداز بھی کیا جا سکتا ہے آپ پر جوش نعرہ لگائیں سبحان اللہ بولے ماشاءاللہ بولے اور اس کا ثواب ہے کوئی خریمے بولنا نہیں ہے تو بلند آواز سے بولیں گے سبحان اللہ اب پورا ساتھیں شروع سے لے کر آخر تک بار بار آپ کو یہ لسننٹ سنوں گا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے شیر پر خاطر بجو چاہوں گا کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ تابہ ہے حسن نکالانا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ پورا مجموعہ جھونکر کہے سبحان اللہ میرے بھائی میں محشر کے میدان کی بات کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسن ہمیں کا نانا ہے توبہ کرنے والوں جو توبہ کا دروازہ کھٹک کھاتے ہیں ان کے لئے یہ خانصر ہے سبار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا بولیے سبحان اللہ سبار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا بخشی شی کی روایت میں بخشی شی کی روایت میں توبہ تو پہ نہ ہے بخشی شی کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے پیچھے خوادی میں اسلام بیٹھے اس شیر پر خاص دفعہ جو چاہوں گا آؤ آؤ درِ زہرہ پر پھلائے ہوئے دامن آؤ درِ زہرہ پر پھلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی یہ جو بیٹھے میں حضرت تنویر پیران خادر صاحب صبلا تنویر پیران حاشم صاحب صبلا یہ سید ارحمد کیا ہے ان کا دیدار کرنا بھی سباو ان کا دیدار کرنا بھی عبادت ان کی سنگت میں بیٹھنا بھی عبادت ان کی باتیں سننا بھی عبادت تو شیر پر خاص بجد سنیے آؤ درِ زہرہ پر پھلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لج پال بھرا آئے سنیے 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 کریموں کی لج پال گھر آنا ہے عزت سے عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر کہ ہم میں تو یوں تو بھی دنیا سے تو جانا لے عام مر 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 لیکن نبی کی محبت مر یہ کمال ہوتا ہے آقا کے عشق پر مر مر شہید ہوتا ہے مر تو جانا ہے محروم کرم اس کو نہ سرے محروم کرم اس کو رکھئے نسر محشر جیسا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے سب محمد کے سباہ کون پدرت کا ہے شاہکار محمد کے سباہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسی ہسٹی ہے جلوہ افروز ہے جن کا قطاب کچی لمحات میں ہمیں راب کو سننا ہے یقینا ہمارے پاس وقت کم ہے بغیر کسی تمہید کے میں صدر جامدت کی بات کی بات مولان آلطاف مسلیل نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اظہار قیال مختصر انداز میں کامانا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعال آله وأصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین فقال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یقصى اللہ من عبابه العلماء ومقاما آقا قل هل يستبی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورفت الانبیاء او کما قال عليه السلاة والسلام اس قرآن پر بیٹھے علماء کرام اور مہمان خصوصی حضرت تنویر خاشمی قبلہ ادام اللہ فیوبہم اور نومان ملت حضرت علماء مولانا مفتی نعیم الدین نعیمی صاحب قبلہ حفیظہ اللہ تعالی اور دگر اڑامائے کرام اور تمام سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم امت محمدی علیہ السلاة والسلام پر بہپنا کڑوڑ ہو احسان ہے کہ اس نے ہم کو پیارے آقا علیہ السلاة والسلام کا امتی بنا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر کچھ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے درنے والے خوف رکھنے والے یہ علماء کرام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والے شریعت متحرات کی پیچھان رکھنے والے پیارے آقا علیہ السلاة والسلام کے احادیث مبارکہ کو پڑھنے اور سنانے والے اور ان کی توصیف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے حبیب علیہ السلاة والسلام آپ فرما دیجئے یہ جاننے والے اور نا جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ علماء کرام علم حاصل رکھنے والے علم حاصل کرنے والے اور نا جاننے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے تو محترم سامعین کرام آج جامعت الطیبات کے پندرہ سال مکمل ہونے کو آ رہے ہیں اسی مناسبت سے یہاں پر یہ جشن رکھا گیا ہے اور اس میں انوان اسلام میں عورت کا مقام دیا گیا ہے لیکن اسلام میں عورت کا مقام علم حاصل کرنے اور نہ کرنے والے یہ تمام چیزیں ان کو بتلایا جاتا ہے یہ دینی مدارس میں اور یہ دینی مدارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوا کرتے ہیں یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں اور یہ دینی مدارس پیارے آقا علیہ السلام کے گھر ہیں تو محترم سامعین کرام بتلانہ مقصد یہ ہے کہ یہ جامعت الطیبات اس کی بنیاد آج سے پندرہ سال پہلے رکھی گئی تھی تقویے کی بنیاد پر جس کو مولانا مفتی نعیم الدین نعینی صاحب جامعت الطیبات نے اقلاس کے ساتھ اس کا بیڑا اٹھایا تھا اور یہ پندرہ سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور آج یہ مدرسہ یہ دینی ادارہ خواجہ صدر الدین صاحب کے مکان میں یہ دینی ادارہ چل رہا ہے انہوں نے اپنے ذاتی تمام مال سے یہ دین کا کام چلا رہے ہیں تو محترم سامعین کرام یہ دین کا کام کرنا یہ دین کا کام کرنا اور یہ علم کا حاصل کرنا اور علم کو آگے بڑھاتے چلے جانا یہ ان کچھ نصیبوں کے لیے ہوتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتے ہیں بہترام سامعین کرام یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام جلوہ افروز ہیں میں ان کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتا لیکن بتلانا مقصد یہ ہے کہ یہ جانعیت تجیبات جو آج چل رہا ہے